حضر ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اب تک سین آگر کے ہمارے سٹوڈیو سے رات کے نو بج کر اکتیس منٹ ہو چکے ہیں اور رات کے نو بج کر اکتیس منٹ پہ ہم دنیا جہاں کی بڑی بڑی خبروں سے آپ کو روشناز کرتے ہیں ہماری کوش رہتی ہے کہ آپ کو زمینی حقائق سے جوڑے رکھیں آپ کو زمین کی اصل حقیقت بتاتے ہوئے دنیا جہاں کی خبروں سے آپ کو بخبر کریں اور رات ساڑھے نو بج ہے اب تک میں ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے قضیے علمیے سب سے بڑے توفان سے روشناز کرانے کی وہ کوش لگتار کر رہے ہیں جس میں انسانیت کی بات آتی ہے اسرائیل اور فلسطین کی جاری جنگ میں انسانیت کہاں ہے کیسے کوئی ظلم اتنا دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہے کیسے لاشوں کے ڈیر پر ممالک اپنی دوستیاں برقرار رکھ سکتے ہیں پچھلے دس دنوں میں غازہ پر اتنی بمباری ہوئی ہے جتنی امریکہ نے پورے ایک سال میں افغانستان پر کی تھی اب انسانوں کے لیے ہمدردی کہاں گئی اب انسانیت کہاں گئی امریکہ کا ایک صدر بھی ہے جو آج بھی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی بات کر رہا ہے جو امریکی شہریوں کو اسرائیل سے نکالنے کے لیے بات کر رہا ہے لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کام کرنا ہے جو غازہ میں فت سے ہوئے ہیں جو غازہ میں اسرائیل کی بمباری کی دہشتناک بربادی دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل کے فلسطین کے بچوں پر ہو رہے گولوں کا تماشا دیکھتے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا سات اکتوبر سے جاری اسرائیل کی درندگی کے نتیج میں اب تک چھ ہزار سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور پچھلے چوبیس گنٹو میں اسرائیل کی فضائیہ نے یا یوں کہیں آج صبح سے اسرائیل کی فضائیہ نے ایک سو چالیس فلسطینیوں کو آج بھی مارا رہا ہے آج ایک اچھی اور ڈولپنٹوی لگاتار دوسری بار ہماس کی طرف سے رہائی پانے والی دو خواتین کن کے خاندانوں کے حوالے بھی کیا گیا اور غازہ میں فلسطینی وزارت سہد کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گنٹو کے اندر اندر سات سو چار فلسطینی ہسپتال میں لائے گئے جنہیں دوائی اور دوسری چیزیں نہ ہونے کی بنیاد پر بچایا نہیں جا سکا سات اکتوبر سے غازہ پر اسلہیری حملے جاری ہیں اور ان حملوں میں انسانی امواد ماری جاری ہیں وہاں جائیدادوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ظلم بچوں پہ ہو رہا ہے جن میں اب تک تئیس سو ساڑ بچے بھی مارے جا چکے ہیں ادھر امریکہ کے بعد لندن یعنی انگلینڈ نے بھی اپنا پڑھلا یا اپنا ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں کر رکھا ہے لیکن بڑی ڈیویلپنٹ اس وقت بھی ہوئی جب فرانسیسی صدر میکران نے بھی فلسطین کے خلاف اسرائیل کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اور آج ایک پریس کانفرنس میں میکران نے دہشتگردی اسرائیل فرانس وغیرہ سب کچھ بتاتے ہیں بتایا کہ دہشتگردی مشترکہ اسرائیل اور فرانس کی دشمن بھی ہے نیتن یاہو کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں دوران فرانس کے صدر نے بتایا کہ یاہو اکیلا نہیں ہے اسرائیل اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بھی ہیں اور جس طرح ہم نے دائش کے لیے عراق اور شام میں کاروائیاں کی اسی طرح ہم فلسطین میں بھی اکھٹے کاروائیاں کریں گے مشرق کے وسطہ میں امن کی بات بھی ہوئی لیکن مشرق کے وسطہ میں امن کی بات میں قرآن نے یاہو کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے نقطے نظر کے حساب سے ہوگی یہ ایک طرف کا پہلو لیکن دوسری طرف کا پہلو بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دبلی اچو کا کہنا ہے کہ غازہ کے ہستالوں میں اب دوائیاں نہیں ہیں غازہ کے ہستالوں میں بیماروں کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور وہاں تیبی سامان یا ایندن کی شدید قلت ہو چکی ہے غازہ کی پٹی میں اب ہستالوں میں علاج نہیں ہوتا ہے زخمی بلک بلک کر مر رہے ہیں اور غازہ کے جنریٹ ہستالوں کے جنریٹوں کا ایندن اٹھالیس گھنٹے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے یہ صبح دس بجے کہ ہم آپ کو بات بتاتے ہیں جب یونو کے ترجمہ نے بتایا کہ اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں غازہ کے ہستالوں میں ایندن ختم ہو چکا ہے جنریٹر نہیں چلائے جا سکتے ہیں اور جب جنریٹر نہیں چلائے سکتے ہیں تو غازہ میں بجلی بھی نہیں ہے یعنی ہستالوں میں کوئی سرجری کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے یہ غازہ کا وہ علمیاں جس پہ دنیا خاموش ہے جس پہ دنیا کی انسانیت نہیں جاگ رہی ہے اور یوکرین کی بات بھی کی جاتی ہے دنیا میں اور یوکرین کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی علاقوں کی مثالیں دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایک قانون دوسری طرف دوسرا قانون تو اسی قانون کے بیچ میں آپ کو ہم جمہو کشمیر کا بھی رخ کراتے ہیں اور جمہو کشمیر کے لندہ خطے کی بات کراتے ہیں جہاں آج فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے اور دراست کے علاقے میں خواتین نے مظاہرے کیے خواتین فلسطین کی درندگی نہتے بچوں کا قتلیام برداشت نہیں کر سکی اور آج سرکو پہ نکلی ہوتی کرگل کی خواتین اور کرگل میں لگتار اسرائیل مخالف ناربازی ہو رہی ہے آج امریکہ ہائے ہائے اسرائیل مرداباد کے دارے بچے بھی لگا رہے تھے والگ بات ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک خاص طور پر مسلم ممالک میں خاموشی ہے بلا ہو کچھ انگریز ملکوں کا اور ایران کا جہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن یہ آوازیں توتی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ نکار خانے میں توتی کی آواز کو کوئی نہیں سنتا ہے یہ آوازیں اسی طرح کیے کیونکہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے اور طاقت اور کمزور میں جب مقابلہ ہو تو کمزور کی کوئی نہیں سنتا ہے یہ تصاویر کرگل کی لیکن اگلی تصویر ہم کشمیر کے آپ کو دکھائیں گے کشمیر میں آج بھی ماملہ تھا آپ نے کرگل کے بچوں کی خواتین کی تصویر دیکھی لیکن کشمیر میں اس میں سیاسی لیڈران نے بھی بہران پائدہ کر رکھا ہے اور آج کشمیر میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ناشنل کانفرنس اور پیڈی پی دونوں نے اسرائیل اور فلسطین کے قضیے پر اپنا بی رخ اپنائے ہوئے اپنا احتجاج بھی درج کھرایا جمہور کشمیر کے سابقہ وزیراللہ عمر عبداللہ نے سید آگر میں آج پارٹی دفتر پر میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کی بمباری میں نیاتے لوگوں کی امواد پر نیاتے لوگوں کی ہلاکت پر دنیا خاموش کیوں ہے سید آگر میں میڈیا سے بات کرتے ہیں عمر نے بتایا کہ دنیا نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے دو قانون ہیں اسرائیل کا قانون الگ ہے اور باقی دنیا کا قانون الگ ہے انہوں نے مثال دیکھر بتایا کہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا سپلے بند کرنے کی خبریں دنیا میں آنے لگی تو فورن یوپی یونین کھڑا ہوا بتانے لگا وار کرائم ہے اور آج جب اسرائیل اس سے زیادہ بدترین حالات فلسطین میں پیدا کر چکا ہے تو دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے ہم کو سب کو دنیا کو تائے کرنا ہوگا کہ روس نے جو کیا تھا وہ درست تھا یا آج اسرائیل جو کر رہا ہے وہ درست ہے اگر روس نے کیا غلط تھا تو اس کے خلاف دنیا جب اکھٹی کھڑا ہوئی تو فلسطین پر آج اسرائیل کے خلاف دنیا کیوں کھڑا نہیں ہو رہی ہے عمر عبداللہ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے دنیا نے یہ شاید ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک قانون ہے اور روس کے لیے دوسرا جب روس نے یوکرین کا گیس بند کیا پانی بند کرنے کی کوشش کی خوراک بند کرنے کی کوشش کی تو یورپین یونین کے صدر نے کہا کہ this is a war crime یہ ریکارڈ ہے یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ یوکرینین پریزیڈنٹ کا اس وقت کا بیان ہے ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم اگر وہ غلط تھا تو یہ کیسے غلط نہیں ہے اور اگر یہ غلط تھا تو پھر جو روس نے اس وقت یوکرین کے ساتھ کیا وہ غلط ہو نہیں سکتا دینوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتے اب دنیا دنیا کو یہ تائے کرنا ہوگا عمر عبداللہ دنیا کو تائے کرنا ہوگا وہ کس کے ساتھ ہیں اور ناظرین آپ کے بتائیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ بارٹنز کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹیلیویجن کی لائیو نشریات میں ٹیلیویجن پر اس لائیو نشریات پر برائی راز سن رہے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی برائی راز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر فیس بک پر ہمیں بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں اور ان میں اکثر میں بتایا جا رہا ہے خاص طور پر صوفی میڈین صاحب کا کمیٹ ہے کہ امریکہ اور یورپ سب ہی داشتگرد ملک ہیں اور یہ ان کا کمیٹ آیا ہے سب اس وقت اسرائیل کے معاملے پر اسرائیل فلسطین کے کنفلک کے معاملے پر امریکہ کو داشتگرد مان رہے ہیں اور صاحب ظاہر ہے امریکہ کی داشتگردی سے مسلمان دنیا کے پوری طرح سے واقف ہیں چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ کائرو ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک ہم لیبیا کی کہانی بھی جانتے ہیں اور مسلمان دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی امریکہ کی کارستانیاں سب سمجھتے ہیں لیکن مسلمان سب سمجھتے جانتے ہوئے کبھی ایک نہیں ہو سکے ہیں بلا ہو یا برا ہو مسلمانوں کا وہ وقت ہی فیصلہ کرے گا لیکن آج کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں ضرورت تھی لیکن سارے کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کشمیری جو ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف اپنے احتجاج درج کرتے رہتے ہیں ناشنل کونفرنس کے عمر عبداللہ نے آج احتجاج بھی کرنے کی کوشکی بیان بھی دیا لیکن ناشنل کونفرنس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی بھی اس میں پیشے نہیں ہے پی ڈی پی صدر مہبا مفتی پرسو خود نکلی تھی سری ناغر میں ان نے مارچ بھی کیا اور اس دوران کچھ معاملات بھی دیکھنے کو ملیں لیکن آج بھی پی ڈی پی نے بازابطہ طور پر پروگرام بنا رکھا تھا پی ڈی پی نے ظلم سطح کے مقامات پر آج پروگرام بنایا تھا کہ اسرائیل کے خلاف احتجاجی پروگرام کیا جائے گا اور دنیا تک یہ آواز پہنچائی جائے گی لیکن پی ڈی پی حلکوں نے بتایا کہ انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی رات دیر گئی ہمارے ہاں فون آئے میسیج آئے کہ پی ڈی پی کے ظلم سطح بڑگام کو بھی گرفتار کیا گیا ہے انہیں آج رات کے ہی دورانی گرفتار کیا گیا اس دوران محبوب بے کے گھر سے بھی خبر آئی کہ انہیں بھی نظر بند رکھا گیا ہے اور محبوب بے کے گھر سے ایک ویڈیو بھی بیجا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ان کے دروازے پہ کھڑی ہے پی ڈی پی کے دوسرے لیڈران کے حوالے سے بھی اسی طرح کے خبریں آنے لگی اور ساتھ ساتھ میں کچھ پی ڈی پی لیڈران نے یہ بھی بتایا خاص طور پر بانڈی پورا اور گاندربل کے علاقے سے پی ڈی پی کے لیڈران نے یا ورکران نے بتایا کہ انہیں پولیس نے انہیں انتظامیہ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ باہر نکلنے کی گنجاج نہیں ہے پی ڈی پی یہ نہیں کر سکی اور اس پر پی ڈی پی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ ان کے گرفتاری ہوئی ان کے خانہ نظر بندی ہوئی اور پی ڈی پی کے آج کے اس پروگرام کو انہوں نے انتظامیہ نے ناکام بنا دیا پی ڈی پی کے لیڈران نے اس پہ میڈیا سے بھی بات کی احتجاج بھی کیا اور احتجاج کرتے کرتے یہ بھی بتانے لگے کہ آخر یہ کون سا دغلہ ہے سیاست ہے کچھ جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے پی ڈی پی کو نہیں ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی کہ پی ڈی پی کی صدر مہبا مفتی کی بیٹی اور ان کی میڈیا سلاکار التجاب مفتی سین آگر میں پارٹی دفتر پر پہنچی اور انہوں نے پریس کانفرنس دے ڈالی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پہلے تو میڈیا کو یہی بتایا گیا کہ کوئی بڑی جوائننگ ہے اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ نہیں جوائننگ نہیں ہے بلکہ یہ مہبا مفتی کی بیٹی التجاب مفتی دورانی شب ہوئے پی ڈی پی کے پروگرام کو نہ کیے جانے کے پولس کیا انتظامیہ کے پروگرام پر ان کا میڈیا بریفنگ ہے اور اسی میڈیا بریفنگ پر مہبا مفتی کی بیٹی التجاب مفتی نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں کر رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں پی ڈی پی پر ہی پابندی کیوں ان میں الزام آئید کرتے ہوئے بتایا کہ پی ڈی پی کو جان بوجھ کر سرکار نشانہ بنا رہی ہے اور یہ جماعت ان کے بقول عوام کے حقوق کی ترجمانی کر رہی ہے وہ جمہو کشمیر کے عوام کی حقوق ہو یا دنیا میں کہیں ظلم ہو التجاب بتا بیٹھی کہ ظلم کے خلاف وہ ڈٹ کٹ کھڑا ہوں گی التجاب مفتی شام کو بھی ہمیں ایک جگہ پہ نظر آئی اس پہ بھی اب آپ کو بتائیں گے لیکن صبح صبح جب ان نے پریس کانفرنس کی تو ایک اور بھی معاملہ ان نے اٹھا رکھا ان نے انگوٹھا دبا انگوٹھا کے نیچے دبانے کی بات بھی کر ڈالی وہ بات کیا ہے وہ آپ سنیے گا اور سننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سی اپنی رائے بھی دیں گے پہلے سنیے گا التجاب مفتی سین آگر میں پی ڈی پی ہیڈکوارٹر پر میڈیا بریفنگ کے دوران کیا بتا رہی تھی جو ہم ایکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں وہ پیسفل ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں دی انٹائر ورلڈ پوری دنیا میں کیسے ملینز آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں جن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل کیوں میں انٹرنیشنل لوگوں پہ لاؤٹ کر رہا ہے وہاں ان میں ایلیکٹرسٹی پانی میڈکل سپلائیز تک بند کر دیا ہے تو میں یہاں کی لوکل ایڈنیسٹریشن سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پی ڈی پی پہ سیلیکٹیلی یہ کیوں آپ بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں پی ڈی پی کے لوگوں کو ہی بند کیا جاتا ہے اور کل شام سے ہمارے جو بھی لیڈر ہیں وہ مہبوب بیک صاحب ہوں گولام نبی ہانجورہ صاحب ہوں they've all been placed under house arrest and جو ڈی ڈی سی members ہیں جو elected members بھی ہیں ان کو بھی آپ نے illegally detained کیا ہے تو why are we seeing this kind of treatment میٹڈ ڈاوٹ ٹو پی ڈی پی آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں کی باقی جماعتیں ان کو شاید آپ اپنے انگھوٹے کے اندر control کر پا رہے ہیں پی ڈی پی واحد ایسی جماعت جو ابھی بھی جمو کشمیر کے لوگوں کے حکوم ان کے identity کے لئے لڑ رہی ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ administration کا جو بیہوار ہمارے ساتھ ہے وہ کمپلیٹلی بائیس ہے پریجیڈیسٹ ہے مطلب آپ نے پوری پارٹی کو توڑ دیا مطلب آپ نے کمپلیٹلی سپلنٹر کر دیا یہاں پہ ڈنڈا یوز کیا جو زیادہ پر پیڈی پی کے لیڈر سے جو اب باقی پروکسی پارٹیز میں چلے گئے ہیں تو آپ یہ ٹلیٹمنٹ پیڈی پی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں بی آر سینگ کی ہماری انڈین فورن پولیسی کا شفت کیسے ہو رہا ہے مطلب آپ نے سنا باقی جماعتوں کو انگوٹھی کے نیچے دبا چکے یہ کشمیر کی سیاست کے لیٹیڈ بھی سوال اٹھ سکتا ہے بن سکتا ہے لیکن یہ سوال بنتا ہے تو اس پہ کیا کچھ نظر آئے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سوچل میڈیا پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے معاملات ہیں ایک صاحب ہمیں بتا رہے کہ ہم آج کو روکو پہلے پھر اسرائیل کی بات کرو فلسطین کی بات کرو یہ صاحب ہے ہم کا بس موترے یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کمٹ کر کے ہم سے سوال کریں آپ سوال کیجئے گا جواب ہم دیں گے لیکن آپ کو بتائیں پہلے لیں گے ہم چھوٹا سا تجارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے ابھی اور بھی خبریں ہیں ڈی جی پی نورت کشمیر میں تھے ابھی اولے گرے ہیں یہ سوالت کشمیر میں اولے گرے ہیں جب پھر پولیس کی گاڑی کو حادثہ بھی پیش آیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ چھوٹا سا تجارتی وقفے کے بعد